اہر 광لالالمین و لقبط المُتَّقین السلاة والسلام على سید الانبیاء والمُسَلِينَ اما بعد فاعوز باللہ للشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبیبکماللہ صدق اللہ العظيم ان اللہ وملائکتہ يسلون على النبی یا اجہا الذین آمنوا صلوالہ وسلم تسلیما سارے حباب محبتنا اللہ آقا علیہ السلام پاک بارگاہ جو دو سلام دے نظرانہ کے دے پیش کرو السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ درود پڑھن دے اقتصانوں میں فائدہ ہوئے گا ایک جنہ واسے سالہ سواب دا اتمام کی تاہ انہوں میں فائدہ ہوئے گا اس وجہ تو محبت دینا پڑھو السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا شفیع المذنبین السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا رحمتہ لیلعالمین اللہ تبارکہ و تعالی دی حمد و ثنات و بعد حضور فرنور شافعی جو منشور جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک بارگاہ دے درود السلام دا نظرانہ قیدت حدیعتن توفتن محبتن عقیدتن نظرانتن پیش کرنے تو بعد دعا ہے کہ رب ذوالجلال اپنے پیاروں محمود و سب کا اللہ تعالیٰ ساڑھا ملکے بیٹھ کے ذکر کرنا ذکر سننا اپنی پاک بارگاہ دج قبول و منظور فرما کے ساڑھے تماموا سے ذریعہ نجات بنائے اور خصوصا جناب مرحوم محمد عدری صاحب اللہ تعالیٰ اس پاک محفلی جسد کے انہ دی کامل بخش فرما کے اللہ تعالیٰ انہ دے درجات رب لنگ فرمائے اور اے اس سالے صاحب دی محفل سجیئے ابو صفیان انہ دے والد مہتر محمد عدری صاحب اور محفل سجان والے حاجی محمد عاشق صاحب محمد انور محمد ریاست محمد کرامت غلام رسول محمد وکیل مذر اسلام محمد رمضان جتنے بھی یہ حباب تشریف لائے جنہا احتمام کیتا ہے اللہ تعالیٰ تمام دی کاوشنوں اپنی پاک بارگاہ دے قبول و منظور فرمائے آمین سمہ آمین عزیزہ نگرامی اے محفل ایسی سمجھوک قبول یہ دی گھڑی ہے کہ دیکھو انہی گرمی دے وچوی اللہ تعالیٰ نے تھنڈی تھنڈی ہوا چلا دیتی ہے پکہ انہی پریشانی نہیں ہوئی کہ تم میرے آل کرتے تم میرے آل کرتے ادھر کرتے کم نہ لہا دے سدھا لہا دے اے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت دی اے جڑیے اے ہوا چلا دیتی ہے تے دعا اے کرنے ہے کہ یا اللہ جنہی اے رحمت دی ہوا چلا دیتی ہے اے ویں محمد ادریس صاحب دی قبر دیت جنتان دی ہوا چلا دے جتے کوئی گال چنگی لگے کیونکہ گالتے چنگی کرنی ہے ساں اے تھے بے کے مندی تے ہونڈی نہیں تے اے الحمدللہ اے زیادہ بڑا کرمیں کہ جنہیں سن سچا تے سچا عقیدہ دیتا ہے اور اس اور اس مرشد کامل دا دامن پکڑایا ہے جتے سن قدی انشریمندگی نہیں کرنی پہن دی بلکہ ڈٹ کے عقید دا دفاع کیتا ہے اے کہلے والا شریف جناب اے تھے پتا چلدہ ہے کہ واقعی عقیدہ ایک نظر آنڈا ہے اس لیے میں پھر سدا کے بیٹھے آنڈا اندھا فائدہ کی ہے لجپالاک علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جدو میرا امتی دنیا جو تے چلا جاندہ ہے نا تو گناہوں ہا دے تیر لے کے جاندہ ہے گناہوں ہا دے امبار لے کے جاندہ ہے گناہ کردہ رہندہ ہے کردہ رہندہ ہے مر جاندہ ہے کپرد میں چلا جاندہ ہے گناہوں ہا دے تیر لے کے جاندہ ہے لیکن جدو قیامت والے دن بار نکلے گا اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے گا تے آقا علیہ الصلاة والسلام نشات فرمایا اللہ تعالیٰ ان دے سارے گناہ معاف فرما کے ان دے بخش فرما دے گا سبحان اللہ کیا ان دے اجازت ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وآجمائی نرکی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندہ نہ قبرج نماز پڑھ سکتا ہے نہ روزہ رکھ سکتا ہے نہ جناب کوئی عمل ای اجازت کر سکتا ہے تے پھر گناہ لے کے جاوے گا تے نیکیاں کیوے کرے گا تے سارے گناہ معاف ہو جانگے تے قیامت والے دن جناب دلکل پات صاف ہو جاوے گا آقا علیہ الصلاة والسلام نے اشارت فرمایا اوہ کچھ نہیں کرے گا مرن والا کچھ نہیں کرے گا بلکہ اوہ دے بعد مرن کو بعد اوہ دے اولاد اوہ دے بہن بھائی اوہ دے دوست احباب اوہ دے رشتے دار جدو اللہ دی بارگاہ دے اندر اوہ دے واسطے بخشش دی دعا کرنگے نا تے اللہ تبارک وطالعہ اوہ اوہ اٹھے ہوئے حتہ دے سدکے دے نال اوہ گناہ گارہ دے گناہ وانو معاف فرما کے تے اللہ تعالیٰ اوہ دی بخشش فرما دے گا اور ایک حدیث میں چوندہ ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دنے کریم اقل اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ مرن والا جدو تر جاندہ ہے قبر دے اندر اوہ ان جو ہندہ ہے جنو تیر نانانا ہندہ ہوئے تے نیر دے اندر اوہ دکھ پاوے اوہ کی سہارہ تلاش کردہ ہے تے اوہ پریشان ہندہ ہے اسی طرح مرن والا جناب دبکیاں لاندہ لیندہ ہے گناہ دے اندر تے اچانک ایک نیکیاں دے پہاڑ پیچھے آ جاندنے تے ان چک کے کنارے لگا دیں دے اقل اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ان نیکیاں والے پہاڑ ہو اور کچھ ہی نہیں وہ جمعہ دے نا دوبتے کو تنکے کا سہارہ اسی طرح سرکار نے فرمایا کہ اوہ دبن والے دی طرح ہندہ ہے لیکن جدو اوہ دے مرد تو بعد ان دے دوست احباب رشتے دار اینڈ کر کے محفر سجا کے تے جدو اوہ دے واسے بخشے دی دعا منگ دے نہیں تے اللہ تبارک و تعالی ان اے دواما دا سہارہ دے کے تے نیکیاں پہاڑ دی بانت نظر ہو دیا نے تے اللہ تبارک و تعالی اوہ دا بیڑا پارلا کے جدو اتا فرما چھڑا اس ونہ تو اسی اے اسالے سعادی محفر سے رہی ہے اس ونہ تو اے محفر دیاں محفر اسی اسالے سعادی سے جاننے ہیں اور اسی مرن والے واسے اسی اجنا بخشے دی دعا کرنے ہیں لیکن مر جانا ہے مر جانا ہے ہر بندہ ہی مر جانا ہے لیکن بندہ مرے اندہ کے مرن تو بعد زندہ رہے اکی میں کہ آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو تو بندہ مر جانا ہے نا تے پیدا بندہ جو تو جانا ہے نا وہ لوگ کی جناب ملے دار حتیٰ کے حدیث تے اندر ہوندہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ گلی محلے دیا اٹھا تے درخت جننے بھی رستے دے اندر ہوندے نا اللہ بھی بارگاہ دے اندر شکر ادا کر دینا یا اللہ تیرا لکھ لکھ شکر ہے اے ظالم مغرولت ہے ایسی سارا ملان دے تو بڑے تنگ ساں کہ جدو نیک بندہ مردہ ہے نا کہ سارے محلے دار رشتے دار گوستہ حباب حتیٰ کے اوہ جڑے رستے دے اندر درخت ہوندے نے جو بھی بے جان چیزوں دیا نے اوہ اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کر دے نے یا اللہ بڑا نیک بندہ سی بڑی چنگا بندہ سی بڑی چنگا بندہ سی کہ یا اللہ ایک دنیا تو اتنے تو ٹور جانا ہے کہ یا اللہ اس مرن والے دی بخشے فرما دے کہ جیڑا اندہ مرے نا اوہ مرن تو باز زندہ رہنا ہوندہ ہے اس ونہ تو چنگا کام کر کے بندہ جائے نا مرن اوہ ہوندہ ہے کہ چنگا کام اندہ کرے پھر سارے پہلو عقیدے دا کام ہونا چاہتے ہیں لوگ کی ڈراندنین ہیں بچوں ہوں گے سامپ ہوں گے جناب یہ ہوگا وہ ہوگا میں کہ اندہ کام بندہ نانا کرے کہ پھر کچھ بھی نہیں ہوندہ صرف محبت رسول لے کے قبر دے اندر چلا جا کہ پھر زہرہ دا بابا جانے یا اوہ دا رب جانے کیونکہ رب فرماندہ ہے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے اشارت فرمائے اے محبوبہ میں رب دی منشاہ اے وے میں رب دا قرآن اے پہ فرماندہ ہے کہ زبان تیری ہوئے فرمان میں رب دا ہوئے کہ سنن والے مومن ہون کہ یا اللہ کی اعلان کرنا ہے رب فرماندہ محبوبہ اپنے لب کھولو نا رحمت والے موتی رولو نا کہ انہا اپنے غلامانوں کہہ دے ہو اے جڑے لوگ اے اللہ دے نال محبت داداوہ کر دے کہ یا اللہ سے تیرے نال بڑی پیار کرنے پسپیاں رول دنے اللہ 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 لیکن رب باندہ نا نا سونے انہا دی محبت میں قبول نہیں کرنی یا اللہ اے تیرا ذکر کر دنے تیرے نا دی تصفیر رول دنے تیری دھمت کر دنے کہ یا اللہ تو فیر ویانا میں انہا دی محبت قبول نہیں کرنی رب فرماندہ اے انہی دیر تک میں محبت قبول نہیں کرنی کل ارکن تم تو حبون اللہ فتصابعونی جنہی دیر تک میرے یار دی انتباعت محبت نہ کر لیں یا اللہ پھر دعویٰ کر لیں اے پھر دعویٰ کر لیں رب نے فرمایا پھر انہا نو کہن دی لوڑ ہی نہیں میں قرآن دویٹ فرما دینا یوہبی بکم اللہ اے میں رب اے دینال آپ پیار کرن لگ پیاما لگتا شیر دلان آیا تمہیں شیح پوریاں پر آیا افضا بات دیجئے میں اے میں افضا بات دیجئے تشبیر جا دے گوان دیجئے آہو تے او اسالے سوادی میں فلے تے قرآن پہلو پھر اوستو بعد شیر پڑھنگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشاد فرما جڑیا قل انکم تن تحبون اللہ فاتبعونی یحبیبکم اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوبہ و دوہا دے چیرے والے آو حامی میں دے آو سونے سونے کنڈلا والے آو اے سنن والے تیرے گولام بٹھے ہوئے انہیں کلام میرا ہے قرآن میرا ہوئے لیکن جتو زبان مصطفیٰ دی ہوئے گی پھر سنن دا بھی مزا آ جاوے گا کہیں تے ہسی کہنے کہ رکھ جتو بولیں دے اور رکھ جتو بولیں دے تے بور بچوں بولیں دے رکھ جتو بولیں دے تے بور بچوں بولیں دے مقام مصال دی دا کوہیں تور بچوں بولیں دے پھر رکھ جتو بولیں دے اور رکھ جتو بولیں دے اور رکھ جتو بولیں دے اور رکھ جتو بولیں دے اللہ تعالیٰ نے فرما چھڑیا محبوبا زبان تیری ہوئے کلام میرا ہوئے پھر اینہ نو کہہ دے وہ میرے نل محبت دا دعوات کرنا جے پھر تیرے نل پیار کڑ لے والا تیرے نل محبت کر لے والا یا اللہ اینہ جتو میرے نل پیار کر لے والا اینہ جتو میرے نل محبت کر لے نیے یا اللہ سر کی ہوئے گا رب نے فرمایا پھر اینہ نو پڑ کا مار اندھی لوڑنی پوے گی اینہ نو تاور کا راندھی لوڑنی پوے گی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر جتو زماز اندر بھی کھڑے یوں انگے جتو کار یہ قرآن سلاوت کرے گا پھر اینہ زبان بھی چھو نکلے گا یحبیب کم اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر میرا اعلان میں رب ایمان الپیار کر لے آوے سمجھ آ رہی ہے نا جس دی سبان اللہ بھی کہا دے اور پھر حدیث دی طرف تفسیر دور منصور دے اندر اما جائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اے محبت رسول اے ہی دنیا تو لے کے جانے کیونکہ کبر دے جو تو جانا نا ہر بندے رو پتی ہے سوال ہونا کیسے بھی مصلق واحد نہ پوچھ لو کیس سوال ہونا پہلا سوال اے ہونا ہے کہ مَا رَبُ وُقَ تیرَا رَبْ کیڑا ہے مَا دینُ وَقَ تیرَا دِینَ کیڑا ہے اے سوال تے سارے دے دیں گے اَاکھنگے ایسی ده اللہ اللہ کر دے رہا وَاا دoria دیا不好 سامنے ہونگی آن سرکار دا سونا مکڑا سامنے ہوئے گا فرشتے پچھن کہ ہاں مہیں میرا رب اللہ ہے میرا دین اسلام ہے پھر دس وہاں مَا كُن پَتَقُولُ فِي حَبْكِ حَضَرْ رُجُلُ آجِلَ سُونِی صورت والا ہے نا دس وہاں دنیا دو تے جہو دیا عیدے بارے کی بول دا رہا ہے مشکاشی تھی حدیث ہے بڑی طویل حدیث ہے میں صرف خلاصہ بیان کر رہا ہوں سرکار نے فرمایا تے جڑے جناب آکھن کہ مَا از اللہ نبی کو دیوار کے پیچھے گا انہی علم ہے نبی کر کچھ نہیں سکتا نبی کو خود نہیں پتا کہ میرا حال کیا ہوگا قیامت والے دن تے اللہ دے فرشتے آکھن کے کو دا ساں کی آنڈا رہاں اوہ کے دا منتے یہی آکھن کے جڑے ساڑے مُلہ دا سیرانے انڈ کرو تے انڈ کرو اے نبی دے بارے انڈ دایا کی دا نہ رکھو تے اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوع نے فرمایا پھر رابط فرشتے آدے سیر دے اندر انڈا تھوڑا مارنگے کہ اگر پہاڑ دوتے مارا جائے تے ریزہ ریزہ ہو جاوے گا تے جدو نبی دے غلامہ کن سوال ہوئے گا نبی دے غلامہ کن سوال ہوئے گا ہاں بھی دسوہاں اے سونی صورت والے دے بارے تسوی کی آن دے رہا تے ساڑھا تے کیدے بڑا سچا تے سچا ہے اصحا کری یہ تیری نا کیا کہ نبی ماہ ازاللہ ساڑھے ورگا ہے تو بولو تے سہی نا میں اگر کے نہیں کہندہ صرف بول کے ہی ہوں دا ایک دے پتہ ہوں دا کہ گال سوڑ رہا ہے اے بھی پتہ کہ گال سوڑ رہا ہے لیکن اصلاف سے ہی ہو جانے سبحان اللہ پھر جدو نبی دے غلام ساڑھے کو سوال ہوئے گا اسی کی آگ کھانگے اسی آگ کھانگے اسی سانوں کی پتہ اے لوگ کی کی آن دے رہنے اسی تجدوں میں بھی دیں ہوں دے سا اے ہی آن دے سا کے سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ اعلیٰ اچھا کبلہ ماشاءاللہ مدنی صاحب نے آکھا کہ حد چکلو تو ساں چکل ہے میں نے اصلا ہو گیا کہ واقعی زہو کالے آنے بندے تے صرف سارا ناشر پڑو ہمارا نبی تے حد چکے ان کے واقعی فرشتیانو جواب اے ہی دین آئے ہیں پھر کہہ دو سب سے آلہ اعلیٰ سب سے آلہ سب سے آلہ اعلیٰ سب سے آلہ تاجدار ملکے کونین میں امی آتا ہے تاجدار تاجدار ہمارا نبی ایسی تے نبی نشان ان پر گرے ہیں کہ تاجدار سب سے آلہ کھایا کا نبی ملکے موسیقی شارہے تکبیر شارہے بولوگا رابیر 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 نبیر 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 سامنے حضورت رجیہ کے تاج تارا کعیقا ہمارا نبیر تاج تارا کعیقا چونکہ اے محبت رسولی کا مانی ہے حدیث اللہ آ رہا تھا اچھی بلو درہ زبان اللہ امار یا شاہ صدیقہ فرما دے ہیں سرکار ایک دن جلوہ گھر ایتھے تکمبوان دی چھا ہے نا او کیوں جب منظر ہو گیا ریاض الجنہ بے سرکار ہوں گے تو اتھے فرشتہ اندھے نور دی چھاں کیتی ہوئے گی فرشتہ اندھے نور دی چھاں کیتی ہوئے گی سامنے آمنہ دا چانب بیٹھا ہوئے گا اگے محمد اربی دے ستارے بیٹھے ہوں گے اگے مدینہ شریف جاندے نے سامنے حضور دا جناب روزہ مبارک ہوں دا ہے اسی او تھی دل کر دا بیٹھے روئے بیٹھے روئے بیٹھے روئے بیٹھ رئیے تھی او تھی دربار دی گا لے تھی یار دے کی آلم ہوئے اندھے کر کے نور دی چھاں سرکار بیٹھے حضور دے غلام سامنے بیٹھے سرکار گفت گو فرما رہنے نہ لے حضور جیان گلنا سن رہنے نہ لے ودہا دے چھے دے زیارت کر رہنے تھی ایک سامنے نبی دا غلام آ گیا آکے نہ لے نبی والد تکی جاندہ ہے تکی جاندہ ہے نہ لے روئی جاندہ ہے تکی جاندہ ہے روئی جاندہ ہے ادھر سرکار دی نظر رحمت اٹھی حضور نے فرمایا نہ لے تکنا ہے نہ لے رونا ہے نہ لے تکنا ہے نہ لے رونا ہے عرض کی تیسوں نے آ میرا تھی دل ایک کر دا ہے کہ تیسوں نے تکی جاندہ تکی جاندہ تکی جاندہ تے عرفہ دے سلطان نے ایدھر کلم بندی اینڈ کر کے کی تیئے تے عرفہ دے سلطان آ دینے کہ حضور دا غلام سامنے کھڑا ہو گیا سونے ہاں دل کر دا ہے تکی جاندہ تکی جاندہ تے پھر میں ہے تے ہی کہنا کہ ایسن میرا تکی جاندہ تکی جاندہ موسیقی 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 دوسری اچھے ہو اسی نمیوں سونے آج جلت کی کر لیے ویچ سونے مدریدہ دیدار نایولے نارا تکبیر نارا رسالہ نارا حیدری نارا حیدری آئی دارے ختم نبوال لا پئیگا لا پئیگا لا پئیگا آستالالیا کلا شریب آستالالیا شرکبا شریب آستالالیا دادا سرکار آستالالیا مدینہ شریب سونے آج جلت کی کرنی ہے اچھے یار دو دیدار نایولے ایتر محبوب نے کول بھلایا او تر رب نے فرمائے جبریل چیر پلال امین فرمایا میرے یار کھل جاؤو نہ لے میرا سلام لے جاؤو نہ لے میرا قرآن لے جاؤو نہ لے خوش خبری دے دے وہ یا اللہ کی کہناوے اللہ تے محبوب دیبار گا دے اندر جبریل امین حاضر خدمتوں کے ارد کر دے نے اولئیکا الذین انعب اللہ علیہم من النبیین والصدقین والشہدائی والصالحین اللہ تے قرآن آگے رب نے فرمایا محبوبہ اپنے گلاہوں نے کہا دے وہ پریشان ہوں دی لوڑ نہیں جیڑا جیدنا محبت کرے گا نا وہ نبیانا محبت کرے وہ صدیقانا محبت کرے وہ شہیدانا محبت کرے او اللہ دے ولیانا پیار کرے تے رب پہ آندہ اے انو کہہ دے پریشان ہوں دی لوڑ نہیں جنت ویچ میں رب او دے نالی سنگت عطا فرما دے مانا سبحان اللہ ماشاءاللہ اے محبت رسول اگر اے ہوئے گی اے توجہ درہ کو میرے آل دی بیٹھے نا بڑی میرے بانے اوہ چلو مسئلہ بان رہا اوہ کر لے اندھے تسی میرے محبت دی اچھی بلو درہا سبحان اللہ اے کورا دی سبی بہان اللہ ماشاءاللہ باپ دی بھی شان تے حضور دی محبت بھی بخاری شریف دی حدیث ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے آپ فرما دینے کہ میں بڑے پریشانی دی عالم احسان کی پریشانی سے آپ فرما دینے کہ میرے والدے گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہادت غزوہ اہد اندر ہو گئی تے زیاری بات ہے باپ جو جدائی جڑی ہے وہ چلی نہیں جان دی کیونکہ رب نے اے رشتہ ہی ماں پہ ہوتا اندہ رکھا ہے کہ جیدہ کوئی ثانی ہے انہیں اے انہوں پتہ ہوندہ ہے جڑے اچھارے نکرے لگ لگ کے رون دینے تیاں نکرے لگ لگ کے رون دینے کہ بابا آج توں ہوندہ تھے میں تیرے کل فلان شیز مانگ لین دی تے تیاں پاہنے جوان پتران ہی ہو جانا تے جدو ماں پیان دے بیوی ہوندے نا تے ماں یا پیو نانا نظر آوے وہاں دیا نے میرا دل لگ دی اے رشتہ رب نے اندہ بنایا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان دے کہ میرے والدے گرامی چلے گیا میں ہو پریشان تے دوسرا ایسی کہ میرے والدے گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہو آپ تے نا کرزہ بڑا زیادہ سی کرزہ لین دے رہے تے کرزہ ان دی چیزیں کہ شہید پکا جنتی ہے لیکن حضور نے فرمایا کہ شہید دے اتووی کرزہ رب ماف نہیں کرے گا اے پورا ادا کرنے پوے گا یا او دی اولاد پورا کریں آپ فرما دے میں پریشان روزی جنہ کرزہ لینہ سی زیاری بات ہے جنہ لینہ سی انہا کے دروازہ کھڑکانا ہوں ہاں جی دس سو جی ساڑھا دیو مال سانو کی قیمت دیو آپ فرما دے میں پریشان کرزہ لین والے روز ہوں صبح دروازہ کھڑکان راتی دروازہ کھڑکان میں لانا لانا دیتا میں کھڑی یار میرا نا خجوران دا باگے پھل اترانا لائے جی میں پھل لوے گا میں تو اٹھا کرزہ دا کر دینا انہا کھڑکانی ٹھیک ہے ویلہ آگیا لگد آگیا خجوران دا بات پکنا شروع ہو گیا زیاری بات ہے پھر جنہ لینہ ہوئے نا انہوں نے پتا ہوں دا کہ ان جنہابین اتنہ آگئی ہے ان جنہابین فلان تھا پیسے لب گیا لے پھر دیا پھر دیا مدینہ بھی پتا چل دیا کہ خجوران دا موسم آگیا ہاں مہی جابر اینا تیری خجوران لینہ لینہ نہیں تی ایسی نہ ہون کرزہ لینہ سے آجانی دس کے اس دل پھال اتار نہیں حضرت جابین رضی اللہ تعالی نے فرمانا دینا میں خجوران باگ دے اندر گیا تی خجوران دا پھال تھوڑا سی تی کرزہ لینہ والے بہت تیسا میں پریشان ہو گیا یہ تی میرے خجوران دا پھال جنہ لینہ ہے یہ تی بڑا اکھا کم کرزہ نہیں لینہ میں کدھی کسے گلام کل جاما حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی نے بارگاہ دے اندر گیارز کی تی اے عمر اینجا ایتا مسئلہ بان گیا ہے تی کی مسئلہ اللہ ہوئے گا کہ جڑا میری آنکھ جورا تھوڑی آنے تی کرزہ لینہ والے زیادہ نہیں تی میرا کرزہ ادا ہو جاوے گا تی میں نے ایوی دار ہے کہ میرے والدے گرامی دوتے شہید ہو گیا نے او بھی دوکھے لیکن انہ دوتے کرزہ ایوی میرے کل برداشت نہیں ہونا عمر فروق مسکرہ کے فرمان لگے ہو کیوں ہو گیا پیر پائی ہے پریشان کیوں ہو گیا کیوں کہ در بدر پھننا ہے انہ دی کا رہا ساڑھے سرکار ہے نا مسکرہ کے ذرا سبحان اللہ بولا کیوں پریشان ہو گیا تو انہ دی کا پھلان تو پہلے نا حضور دی بارگاہ دے اندر چلا جاؤں جا کے سارا مسئلہ عرض کر دے نہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی نے فرمان دے نہیں کہ میں نا پریشانی دے عالم دے اندر جناب چیرہ لٹکایا تو جو ادھر وہ ایک بندہ جوان مونڈا ہوتے کھڑا ہو جائے اب باس کسے واجن آجائے اچھلو تھوڑی تکلیف یہ کہ تکلیف اٹھاوے جوان کس نے کھڑا کر رہا ہے جی اچھی بلو جرا سبحان اللہ ایدھر تو اجھو میرے حال سرکار جا گلام آن کھلے گا میں پریشانی دے عالم آن کھلے نا حضور دی بارگاہ دے اندر اے جابر پریشان کے ہوں آج انہی کر کے موں کو لڑکا ہے عرص کی تھی سنے ہمیں کدھی کسے گل جانا کدھی کسے گل جانا پریشانی دے حال نہیں پہلے گا تو میں ہون تو آنے بوہے تھے آگیا اے تبو آنے دا کے کھلے بوہے دیکھ کے میرے دوار آگئے کھلے بوہے بیکھ کے تیرے دوار آگئے کھلے بوہے بیکھ کے تیرے دوار آگئے سن دلا دیا مہارمہ ہزور تھی بارگاہ دے اندر حضرت زیابر مرداللہ فرماندے نے میں نبی تھی بارگاہ دے اندر چلا گیا ہوا ارگی تھی سونے آنے خجوراں تھوڑیاں نے گرزلین والے بوتے نے میں پریشانی دیالہ میں چاہا میرے نبی نے مسکر آگئے فرمایا ہون میرے بوہے تھے آگیا ہوا ہون پریشان ہوں تھی لوڑی نہیں تیرے باپ ہی چلا گیا ہوئے پریشان ہوں تھی لوڑ نہیں اندھ کری جدو ساریاں خجوراں ترک تو تو اتار دے میں ساریاں خجوراں تھے ٹیر لگا دے میں چنگیاں خجوراں تھے ایک پاسے ٹیر دھونیاں حلکیاں خجوراں تھے ایک پاسے ٹیر لگا دے میں پھر سارے نو آوازیں میں آ جاو آ جاو میرے گریم آکا نے مشرہ دیتاوے ارگی تھی سونے ٹھیک ہے حضرت زیابر مرداللہ فرما دے نے میں ساریاں خجوراں لے کے آپ نے ایک جگہ تے لے کے آ گیا چنگیاں خجوراں تھے ٹیر لہ چھڑیا ایک پاسے ہلکیاں خجوراں تھے میرے نبی نے فرمایا اُتھے کپڑا پا دے وہ سرکار دیبار گا دے اندر حضرت زیابر گانے ارگی تھی سونے آ ہون تُسے بھی آ جاو سارے کرزے لینوال بھی آ گیا میرے نبی ستشریف لے کے آ گیا حضور نے خجوراں دے چنگیاں خجوراں دے چار چفیرے چکر لائیا ہوئے میرے نبی نے یہ دلال والے ہاتھ چکے نے نبی نے یہ دلال والے ہاتھ چکے نے مولا اے میرا غلام میرے بھوئے تھی آیا ہوئے یا اللہ انہوں پریشانی کرنا میرے نبی نے دعا منگیئے حضور نے فرمایا اے جابر جی سونا فرمایا کرزا لینوالین بلاو سارین بلاو لیند اندر آ گیا کی کپڑا بچھاندہ پی آوے کی ٹوکریاں لے کے آ گیا ہوئے کوئی کسے کا جنہ کی جنہ کرزا سی سارے لیندے گیا لیندے گیا ہے حضرت جابر فرما دیر کی ہور بھی آ جاؤ آ جاؤ اج میرے نبی کرزا میرے آدھا کر رہا نے حضرت جابر بن عبداللہ فرما دیر حضور نے فرمایا اے جابر مدینے ویچ ایک صدا لادے وہ ہور جنہیں تیرا کرزا دیا لینو میں آ کے لے جاؤ سونیاں ساری مک گینے ساری مک گینے میرے کنیمہ کا دے گلام نے فرمایا عرض کی تے سونیاں خون ساری مک گینے حضور نے فرمایا جابر خون ذرا کچکیاں خجوران دے تیر تے کپڑا تو چکو حضرت جابر بن عبداللہ فرما دے جو دو میں خجوران تو تیر تو کپڑا چکیا اللہ دی عزتی قسمیں سارے کرزا داری کرزا لے جانے لیکن خجوران دے تیر دویچو ایک خجور بھی کٹ نہیں ہوئی نارا تکبیر نارا تکبیر نارا رسالن نارا رسالن نارا حیدری نارا حیدری بائدارے ختم نبوان بائدارے ختم نبوان لبائی 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 جیوے جیوے مرشا جیوے 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 مرشا جیوے کہاں نے فرمایا اللہ جا عرص کیتے سونیا سارے آنڈا کردہ بھی ادا ہوگا میرے باپ در کردہ بھی ادا ہوگیا سونیا خجوراں بچ کینے ہولیں نہ دیکھ کرنے میرے آقا نے فرمایا اللہ جا جا کے بالاں بچیاں گھوائیں انڈی کر کے لئے تو خجوراں انڈا ٹیر پایا تجابر بن عبداللہ بھی ہے یہ انڈر کے صدا و صدا جو بھی تیرا جن جن اپنی کمائی تے مانے جن جن اپنے کاروبار تے مانے چھپ کر کے روے جیڑا نبی دے لنگر دا کمی ہے او جرک نبی دی بار گاہ دے انڈر کرے سونیا صدا و صدا روے تیرا توارا یا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا او جن اپنی کمی ہے توارا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ سرکار مکہ شریف دی اندر دین دی تبلیگ کرمی شروع کر دیتی ہے اے در کافر مت پتھر مار دینے کافر تکلیفہ دینے پر میرے کریمہ کا کدھی کسی نو دین دی تبلیگ دینے کدھی کسی نو دین دی تبلیگ دینے اے دن سرکار مکہ شریف دوبارت شریف لے کے گانے مکہ دوبار چل دے جا رہنے چل دے جا رہنے اکاز دی منڈی لگ دی ہوں دی سی جتے لوگ کی سارے آکے مال دے لے اے گلہ بھی ویڑھ دے ہوں دے سن سبزیاں بھی ویڑھ دے ہوں دے سن ایک سائر تے چبوترے بنا کے اتے کلہ مہی تے بابے نو کھلار کے بولیاں لان دے ہوں دے سن اتے آکے لوگ کی بولیاں لان دے ہوں دے سن اوہ لوگ کو یہاں جاؤو میری مالوں خرید کے لے جاؤو لوگ کی منڈیاں دے اندر اپنے ماں پیدیاں بولیاں لان دے ہوں دے سن سرکار ٹردے ٹردے اوہ کازی منڈی والگین سرکار سامنے ویکھیا ہوئے ایک نو جوان پھوٹے پانو ٹھوٹے مار داوے ٹھوٹے دے تک کے مار مار کے لائی جاندہ ہوئے پھوٹا یاندہ ہو پھوٹرے میں نو نہ مار میں مٹے رہا ہوں میں نو نہ مار میں جڑا جی سمت کلیم نے چل دا اللہ واؤس میں نو نہ مار لیکن جوان پھوٹر ماری جاری آوے ماری جاری آوے سرکار دی نظر پھئیے حضور نے فرمایا پابا جی کینا جرم کی تاجے ایک نو جوان پھوٹے پہ مار داوے نو جوان کن تکے پیمار داوے بابا کیڑا جرم کر کے آگیا وے حضور دی صورت وے کھیے ودو ہا دا چیرہ وے کھیا وے ارکیتی سونے مکڑے والے یا میں تے اور کوئی جرم نہیں کیتا میرا ہی کوئی جرم ہے میں یہ دا بابا میں یہ دا پیاو ہوا اے بابا تنو مار دا کیا ہوئے ارکیتی اے بابا سونے صورت والے یا جو دو میں جوان سا میں کما کے لے کیوں داندہ سا میں سلجڑی دھوپتے اندر جل جل کے یہ دیواستے کمائیاں کر دا ریا میں یہ دیواستے جڑا سرتی برداشت کر دا ریا سونیاں میری بڑی عزت کر دا سی اج میں مٹے رائے ہو گیا ہوا اج میں مٹے رائے ہو گیا ہوا اج ایک کماندہ ہوئے میرے کل کماندی سکت نہیں رہی سونی صورت والے یا آج میں نوے آدھا ہوئے پیاؤ تو میرے کسے کمدہ نہیں اب آجا چلا جا اج منڈی دی اندر میں تیرے ریٹ لانا ہوئے جیڑے تیری قیمت ملے گی میں اپنے بچیاں وار سے سعودہ سلب لے کے یا جاؤں گا نہ لے بابا روندائے نہ لے حضورت اچھ را سکھ دا ہوئے میرے کریمہ کنینوں جواندی تھاپڑا ماریا ہوئے پرمایا اجوانا اپنے بوٹے باپ نو کیوں مارنا ہوئے اپنے بوٹے باپ نو کیوں چبوتر دو تے کھلار کے ویچن لگا ہوئے جوانا کھلگا سونے مکڑے والے یا ھول بابا میرے کمدانی ریا گیا میں انہوں کھرزو چلتوار کٹیا ہوئے انہوں جلٹیوڑی دیا اندر منجی بھی ڈائیے لیکن کسے کمدانے اے تے میرا خرچ گدائی جا ریا ہوئے اے میرے کسے کمدانی ریا اجوانا کازی منڈی دیا اندر انہوں بے چلگا چیڑی کمت ملے گی میں انہوں فائدہ ہو جاوے گا بابا وی ندر جوکایاں نے جوان بابے نو زونل پکڑیا ہوئے اے در زہرادہ بابا وی آیا ہوئے زہرادہ بابا جوانوہ کھلگا جوانا بابے دکی کمت لیا بابے نو کینی کمت ویچ نائی جوانا کھلکا میں نی کمت دے وانگا میرے آقا نے فرمایا اوہ سونیا جوانا تیرت جوانیاں ماننے پر ایک کل یاد رکھی ماں پیادی کمت دینی تھوڑی نہیں لئی دی اور ماں پیادی کمت تھوڑی نہیں لئی دی باب دی کمت بڑی تھوڑی لئی ہو یا سونے مکھڑے والے یا تسی کیمت ادا کروگے میرے کریم آقا نے فرمایا ہاں ہاں میں یہ دی قیمت یاد آنگا کنی قیمت دے وگے میرے آقا نے فرمایا جو میرے کل قیمت لینیاں راب دی جنت میں دنوں دے دینا جو میرے کل قیمت لینیاں جو میرے کل پھر جنت لبے گی کریم آقا نے تو جوان اکلایا نا تو جنت کی ہوں دی یہ انہوں نے کی پتہ میرے کریم آقا نے فرمایا جنت انہوں نے دی ہوئے گی راب دا جنت زمین و آسمان تو وڈی ہوتے ہو رو گل مان ہونگے تے پھر پیون میں کی کنا میرے آقا نے نا آنجی کر کے جوان اکلا مار کیا کہا اس بابے نا کار لیا جا ان بابے نا کار لیا جا تے جا کے توں ان دی خدمت کر تے میں تے جنت دے دیں اوہ نا جوان آنے کر کے پھڑیا بابے نا کار لیا چلا لوکی کول آکھا لگے کی گا لوئی ہے اگے تے ٹھوٹے بے مار دا سو اون کار لیا چلا جوان آکھا لگا کی دسا جویں اے سونے مکڑے والا بولیا نا ہے اندیدہ کدھی کسی بولیا ہی نہیں اوہ سونے کریم آکھا نے روایتہ کے اندر ہوندھا ہے باب جدو بڑیرہ ہو جاندہ سی نا تے لوکی سو اے مار مار کے نا جساں دے چند کترے بڑیرے جھکی نا کی نکلنا سی خون جو میں تکے لاندے نا تے تکے دو تکے ہول آکے تو تکے بنا دے نہیں اس سے طرح نا گوشت ہونا شکار کر کے لیا کیوں نا تے بڑے پیو دے جناب جساں دے اندر سو اے خبو خبو کے نا تے باب بیدہ خون کٹ کے تے اوہ نا گوشت ہوتے لا کے تے تکے بنا بنا کے کھان دے ہوندے ساں پر جدو سونا آکا آیا نا میرے آکا نے فرمایا اوہ لوکو پیو ویچے نا لے نہیں پیو سامنے بیٹھا ہوئے مابتنا صرف ایک نظر تو مار لے تے پھر اللہ تعالیٰ پورے کامل ہردہ سواب تین ہوتا فرما دے گا حضور نے فرمایا باپ نکی ہستی نہیں ساٹھے ویہا جناب کئی خطابات کئی نکابات کئی جناب رات خانہ ذراعت مامہ دی شان بڑی حالہ مخالفت نہیں لیکن صرف وہ ماں ہی ماں ہی ماں ایک کو نہیں پتا ماں کی جوا دعا جنر کی آبا کڑا دوزر کل کھڑکی لائی ہے اوہ جس ماں دی شانہ تسی بیان کر دیو نا اوہ اس ماں دی جنت تو آڈے پیو کھولے اوہ اپنے خواہ دی خدمت کرے گی تے پھر اور تر جنت لبے گی حضور نے فرمایا اگر تو پتا کرنا چاہدے ہو کہ رابط آڈے ترازی ہے کہ نہیں ہے سونا نماز پڑھ کر پتا چلے گا سوانو نہیں پتا چلتا ایسی نماز پڑھی راب راضی ہے کہ نہیں ہے روزہ رکھ کر پتا نہیں چلتا راب راضی ہے کہ نہیں راضی ہے سونا کی بھی پتا لگے گا میرے آقا نے فرمایا جاؤ باپ دے کمرے میں جاؤ تے باپ دے پھول جا کے وکھو پیو تو آڈے ترازی ہے تے جس پیو تو آڈے ترازی ہو گئے تے سمجھو رابط آڈے ترازی راضی ہے یہ رابط آڈے ترازی راضی ہے کہ حضور نے فرمایا باپ دی عدب یہ جاؤں دے عدب کرو حضور نے فرمایا باپ دی اگے نہ چلیا کرو باپ دی اگے نہ چلیا کرو تے اوپ اس طرح جو تو کٹھے ہوں جنہی دیر تک باپ بیٹھے نہ نہ انہی دیر تک تسی بویا نہ کرو تے باپ دی اگے اچھی آواز نہ گھال نہ کریا کرو تے اے باپ ان گھالی نہ کٹھے کرو یہ کنے دس سے آئے یہ اوز کریم آقا نے دس سے آ جن نے قبر و حشر دے اندر کم آ جانا ہے کیوں کہ یہ دیوزی میں اسی کا گھنگار جو مہاشر میں فریاد کریں گے بس ہا دو شیر پر کے اجازت ہے تھکے تا بیٹھے میں شاکر تھکے بولو سبحان اللہ کیامت اللہ شبیر شاہ عفضہ وآدی رحمت اللہ تعالی فرمان دے اندر سال یار اہم لوکی ڈران دینے تبتی زمینے تبتی جناب رہتے تبتی جناب سورج صفحہ نیزے تے اے نہیں کوجھ نہیں ہونا اے انہوں لٹر پہنے جڑے نبی دو گستاہ ہوئے تے ساڑا تین جی ہے کہ جوی یہ تھانے ہیں ساڑھے ورگا اور شریف اندر ٹوٹ جاتے تھے تے چار پہنے پہندے پہنے تے ساڑھے ورگا لتاں کم دین اور دے انہیں ساڑھے نا کی بنے گا کچھ حال کردو جی ہے کاری صاحب شریف بندر کی político بھرک مرار ہیں تے شاہ صاحب فرمان دے ہوں کہ انہوں ناں مستاہ میں نیل لٹر پہنے پہنے تے او دن ایک سرکار آ جا답 اچھی بولو ذرا ازوان اللہ تو پھر کی مندر ہوگا کہ گلگار جو مہاشر میں فریاد کریں گے گلگار جو مہاشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کریں گے اور سر سجد میں ہوگا کھل جائیں گے ظلفیں حضور دا سرین ور سجدے میں چوے گا رب دیب آرگا دی اندر حضور سجدہ کر رہا ہوں گے تے ظلفہ کھلیاں مل گیا تے کی مندر ہوگا کہ سر سجدے میں ہوگا کھل جائے گی ظلفیں سر سجدے میں ہوگا کھل جائے گی ظلفیں امت کی بخشش کا اسرار کریں گے امت کی بخشش کا اسرار کریں گے رب فرمائے گا چبرین میرے یار دیبار گا دی اندر جاؤ میرے محبوب نو کھا دے ہو سونے آسر سجدے میں چوک چکلو سونے آسر سجدے میں چکلو اے رب دی طرف کی پیگام آگیا کہ گھبران محبوب یہ مجید سنا دو میرے یار نو کھوش کبر دے دے ہو سونے آسر پریشان ہوں دلوڑی نہیں کبران دلوڑی نہیں کہ گھبران محبوب یہ مجید سنا دو گھبران محبوب محبوب یہ مجید سنا دو جو کہہ تو کہ وہ ہی ہم یار کریں گے جو کہہ تو کہ وہ ہی ہم یار کریں گے حضور اب دیوار کا دی اندر کرنگے یا اللہ تو زدیا گئے اے پامل اٹھ رہنے اے دو دتا زہابے رب فرمائے گا سونے پریشان ہی ہونا یہ کہا رہا گزب میرا تو تیرے دشمن کے لیے سونیا تُو پریشان ہو رہا ہے یہ کہا رو گزب میرا تو تیرے دشمن کے لیے تیرے چاندے والوں سے تو ہم پیار کریں گے ہم پیار کریں گے تیرے چاندے والوں سے تو ہم پیار کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار ہم پیار کریں گے سب لم مت پیار کریں گے س